ہیلو فرینڈز سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں انفو ٹیک سیف میں اور میرا نام محمد سیف انساری ہے اور میں بسیکلی الہباد سے بلاؤنگ کرتا ہوں اور میں نے ابھی حال ہی میں 2018 میں اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے اور بھی ٹیکنیکلز ریلیٹڈ بہت سارے کورسز بھی کیے ہیں جس کے بحاب پر مجھے کافی ساری نالج گین کر لیا ہے میں نے اور ایکسپیرینز گین کر لیا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس ایکسپیرینز کو اس نالج کو آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اسی لیے میں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہے جس کا نام انفو ٹیک سیف ہے تو اگر آپ دوستو نئے ہیں تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور بل آئیکن کو ہٹ کر دیجے گا forget the latest notification اور اس کے بعد دوستو میں اس چینل میں آپ سے اپنے ٹیکنیکلز ریلیٹڈ ہر ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اور سب سے پہلے تو میں 5 سبجیکٹس ریلیٹڈ پورا ٹیوٹوریل آپ کو پوری سیریز آپ کو پروائیڈ کروں گا سبجیکٹ ہو گئے جیسے ہمارے کمپیوٹر ہارڈویر ہو گئے آپریٹنگ سسٹم ہو گئے موڈرن ورک پلیس ہو گئے موڈرن ورک پلیس کا مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آؤٹلوک کانفیگریشن ہوتی ہے اور آفیس 365 کی اس میں کانفیگریشن بتائی جاتی ہے تو اس کو کیسے انٹیگریشن کرنا ہے اور بھی کیسے آف لائن آپ فائز پروائیڈ کرا سکتے ہیں .psd.ost files کیسے مینج کر سکتے ہیں کیسے کیا کر سکتے ہیں سب چیزیں ساری چیزیں میں آپ کو اس میں پروائیڈ کروں گا اور نیٹ ورک نیٹ ورکس ریلیٹڈ میں اس میں ایک سبجیکٹ کور کروں گا جس کا نام ہوگا نیٹ ورک اسینشیل اس میں بھی کافی ڈیپلی میں آپ کو پوری سیریز پروائیڈ کروں گا اور اس کے بعد جو ہے تو میں سب سے پہلے اس چینل میں آپ کو ہارڈ ویر سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اور ہارڈ ویر سے ریلیٹڈ پوری چیزیں بتاؤں گا بیسیکلی آپ جانتے ہوں گے کہ آپ سب بھی کی پی سی کے بارے میں جانتے ہوں گے کمپیوٹر کے بارے میں جانتے ہوں گے کبھی آپ کو نے اگر اس کو ٹرائی بھی کیا ہوگا مطلب اس کی پرابلم سالف کرنے کے لیے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ آپ اسٹارٹ کہاں سے کریں تو میں بیسیکلی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اسٹارٹ کریں تو کریں کہاں سے تو میں اس سب سے پہلا سبجیکٹ میں پک جو کروں گا پکاپ جو کروں گا وہ کروں گا کمپیوٹر ہارڈ ویر تو اس میں سب سے پہلی ویڈیو میں آپ کے لیے ڈالوں گا how to check smps and installation smps because smps stands for switch mode power supply smps سے میں اس لیے اسٹارٹ کروں گا کیونکہ smps کی وجہ سے ہی کافی سارے short ہو سکتے ہیں motherboard میں جس کی وجہ سے آپ کا کمپیوٹر کبھیک ہو سکتا ہے تو میں اسی سے ہی آپ کو اسٹارٹ کروں گا کمپیوٹر ہارڈ ویر کے بارے میں تو میرے نیکسٹ ویڈیو تک آپ ویٹ کریں thank you so much guys